اسلام علیکم ویورز دس از یورو سلمان فیصل آج کا یہ ویلوگ بڑے بوجھل اور دوکی دل کے ساتھ کر رہا ہوں ایک کریسن انسیڈنٹ کے بارے میں یعنی جو حادثہ کراچی ایکسپریس کے ساتھ پیش آیا چھ مارچ بروز ہفتہ کراچی ایکسپریس کراچی سے راہور کے لئے روانہ ہوئی تو وہ منڈو ڈیرو اور سانگی ریلوی سٹیشن کے درمیان ٹریک سے اتر گئی یعنی ڈی ریل ہو گئی اس دل خراش حادثے کے نتیجہ میں ایک خاتون جہاں بھاغ جبکہ چالیس کی قریب مسافر زخمی ہو گئے ویورز یہ آپ سکین پر معاذی دیکھ رہے ہیں یہ حادثہ کہ فوراً بات کے ہیں زخمیوں کو یہاں سے تعلق آسپیٹر روڈی اور سویل آسپیٹر زکر منتقل کر دیا گیا ہے حادثہ کہ باوجود ریلویہ کام کی سرطور کوششوں سے ریلویہ ٹریفک کی روانی جاری رہی اور اب ڈاؤن ٹریکوں کو ڈاؤن ٹریک سے روانہ کیا گیا ٹرین کی نوب ہو گیاں ٹریک سے اتر گئیں جس میں سے چار کھائی میں جا گئی ہیں اہلِ علاقہ ریسکیو ٹیم پولیس پارک رینجر کے ساتھ ساتھ پارک فوج نے بھی امدادی کاروائیوں میں شرکت کی اس حادثہ کے نتیجے میں دو کلومیٹر کا ٹریک متاثر ہوا تھا جس میں سے پانسو میٹر کا ٹریک شدید متاثر ہوا تھا یعنی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اب اس کی بہالی کا کام زور و شور سے جاری ہے یہ حادثہ کمزور ٹریک کی وجہ سے پیش آیا ہے فش پلیٹ اور کیپلین ٹوپنے کی وجہ سے فیڑے منسٹر ریلوے جناب آزم سوادی کے مطابق اس حادثہ کے ذمہ دار افراد کے حلاف کاروائی ہوگی جبکہ ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ بھی چار سے پانچ روز میں آ جائے گی ویور سکر ڈیویجن میں پہلے بھی ریلوے کے کئی حادثہ ترونما ہو چکے ہیں جن میں نائنٹی نائنٹی میں بہتدین ذکری ایکسپریس ایکسیڈنٹ جو کہ سانگی ریلوے سٹیشن پر گھڑی مالگاڑی سے ٹکرا گئی تھی نائنٹی نائنٹی ون میں ریتی ریلوے سٹیشن انسیڈنٹ جس میں پشاور جانے والی چناب ایکسپریس مالگاڑی کے ڈبوں کے ساتھ ٹکرا گئی تھی نائنٹی نائنٹی ٹو میں گھوٹ کی انسیڈنٹ جس میں تیزگام مالگاڑی کے ڈبوں کے ساتھ ٹکرا گئی تھی ٹو تھاؤزل فائب میں مشہور گھوٹ کی ٹرین کریش جس میں تین ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھی کوئٹہ ایکسپریس کراچی ایکسپریس اور تیزگام ایکسپریس ویورز جلد ہی ان ٹرین کریش پر ایک کمپلیٹ ویلوگ اپلوڈ کروں گا ویورز آپ کو یہ بھی بتا دا جلو کہ اس حادثے کا شکار ٹرین کو ہم نے ڈرک کالونی ریلوے سیشن سے کیپچر بھی کیا تھا آپ یہ کلپ دیکھئے اس ویڈیو میں آپ کو میرے ساتھ فیصل یاکوب بھی نظر آ رہے ہیں ویورز اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس ریلوے ٹریک کو اپگریڈ کرنے کی شدید ضرورت ہے ایمیل ون پوجیکٹ جو سرد خانے کی نظر ہے اس کو جلد سے سے شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ ریلوے ٹریک اپگریڈ ہو سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلدی آزر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں سنا چیز کو یاد کرئے گا اللہ حافظ